اسلام علیکم ویورز میں ہوں حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے ایوال آن لائن ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے پروڈک کے ساتھ کچھ نئے فیچرز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آپ کمپلیٹ ڈیٹیل میں جانیں گے کہ جو میرے بیک سائیڈ پر آپ کو انولٹر نظر آ رہا ہے یہ انولٹر کیا ہے کیسے کام کرتا ہے اور کمپلیٹ اے ٹو زیز کے فیچرز جنرلی بات کرلوں کہ یہ انولٹر اور باقی انولٹر میں کیا فرق ہے تو یہ انولٹر ایسا انولٹر ہے جس میں یہ صلاحیت ہے کہ نہ صرف آپ کے الیکٹرسٹی کے بل کو کم کر سکتا ہے بلکہ یہ آپ کے الیکٹرسٹی بل کو زیرو بھی کر سکتا ہے میری آج کی ویڈیو فوکس کرے گی ان لوگوں کیلئے جو کوئی بھی اپنا سولر سیٹپ لگاتے ہیں اور اس غرض سے لگاتے ہیں کہ یہاں تو ان کا الیکٹرسٹی کا بل بہت کم ہو جائے یہاں بلکل ختم ہو جائے اگر آپ کی بھی ایسی ہی ریکوارمنٹ ہے تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تر ضرور دیکھیں باقی میں اپنے ڈے آنے والے بیورٹ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ ایک بیل کا ایک آن اس کو لازمی پرس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بہت آسانی سے پہنچ سکے تو بہت اس انورٹر کی بات کر لی جائے تو یہ سولر میکس کے 5G سیریز کا 12 کلو وٹ کا آن گریڈ انورٹر ہے اب یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتے ہیں کہ آن گریڈ انورٹر کیا ہے اور اس میں یہ کیسے ابیلٹی ہوتی ہے کہ آپ کو بلکو بھی کم کر سکتے ہیں آن گریڈ انورٹرز ایسے انورٹرز کو کہتے ہیں تو آپ کا بلز آ جاتا ہے وہ آپ کے بلز میں پھر پرائز آڈجسمنٹ بھی کر دیتے ہیں تو اگر اس ویڈیو کے ڈیفرنٹ پوشن ہوں گے فرسٹ پوشن کے اندر میں اس کی کمکلیٹ ڈیٹیلز اس کی سپیسیفیکیشنز اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ انورٹر باقی انورٹر سے کس طریقے سے منفرد ہے سیکنڈ نمبر پہ ہم اس کی انباکسنگ کر لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس انورٹر کے باکس کے اندر ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں پھر میں اس کی انسٹالیشن آپ کو سکھاؤں گا کہ اس کو آپ نے کس طریقے سے انسٹال کرنا ہے اور فائنلی آخر میں بات کر لیں گے اس کی پرائز کی اور یہ کہاں سے آپ کو مل سکتا ہے تو اس باکس کو اپن گیا تو سب سے پہلے مل جاتا ہے ہمیں یوزر مینول یہ پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو ہر چیز کا بہت اچھے سے اندازہ ہو سکتا ہے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا باکس ہے آپ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے اس کے اندر ہمیں سٹک لاؤگر یعنی کی وائ فائی کی فسیلٹی ملتی ہے اس کے ساتھ اس باکس کے ساتھ ہمیں ملتا ہے ایک عدد پیکٹ جس پیکٹ کے اندر ایم سی ٹائپ پور کنیکٹر ملیں گے اس کا ہمیں ان کے دوسری انورٹرز میں دیکھنے کو مل رہا تھا اچھا یہ ایک بڑا سا کنیکٹر مل رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آوٹپٹ ہے تو یہ تھری فیس کا کنیکٹر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے ساتھ ہمیں وال ماؤنٹ سکروز مل جاتے ہیں تاکہ ہم اس کو دیوار کے ساتھ لگا سکیں پھر ایم سی ٹائپ فور کنیکٹرز ہیں جن سے ہم اس کی پی وی کی سٹرنگز کو لگائیں گے اور یہ جی لور اینڈ کے لیے ہے جہاں پر ہم نے وائ فائی سٹک کو کنیکٹ کرنا ہے تو بازہ بات کر لیتے ہیں اس کی آئی او پورٹس کی یعنی کے انپورٹ آوٹپٹ پورٹس کی تو لور سائٹ کے اوپر آپ کو یہ ساری پورٹس مل جاتی ہیں جس کے اندر فرس نمبر پر آپ دیکھیں چینج آور کی طرح آپ کو آن آف سوچ مل جاتا ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی سی ون اور ڈی سی ٹو یعنی کہ یہ دو ایم پی پی ٹی بیسڈ انورٹر ہے یعنی اس میں دو ایم پی پی ٹی موجود ہیں تو ورز یہ بارہ کلو وارٹ کا انورٹر ہے تو اس کے ساتھ ہم ٹوٹل ففٹین پوائنٹ سکس کلو وارٹ یعنی کہ پندرہ ہزار چھے سو وارٹ تک کا پینل اٹیج کر سکتے ہیں باقی ورز اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آر ایس ٹو ٹی ٹو کنیکٹر ہے مل جاتا ہے ہمیں یہاں پر ہم اس کی وائ فائ سٹک کو اٹیج کر سکتے ہیں پھر آر ایس فور ایٹ فائی ڈیفرنٹ طرح کی کنیکٹر ہیں اور گریڈ کنیکٹر مل جاتا ہے یعنی کہ جو گریڈ میں ہم نے فیڈنگ کرنی ہوتی ہے وہ اس کنیکٹر کے تھروں گریڈ کے ساتھ فیڈنگ اس کی کر دیتے ہیں ابھی جلدے کے ساتھ اس کو ماؤنٹ کرتے ہیں تو بس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ساتھ آپ بیٹری کو کنیکٹ نہیں کر سکتے تو اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ پھر ہم کیا لائٹ جانے کے کیس کے اندر اس سے بیک اپ لے سکتے ہیں تو نہیں جی لائٹ جانے کے کیس کے اندر آپ اسے بیک اپ نہیں لے سکتے اس انورٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ الیکٹرسٹی کو جنریٹ کر کے گریڈ کو واپس دیتا ہے اور آپ کی ریکوائرمنٹ کی جو الیکٹرسٹی ہوتی ہے آپ کی نیڈ کی جو الیکٹرسٹی ہوتی ہے جتنی آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ گریڈ سے واپس لے لیتا ہے اور بائی ڈیریکشنل میٹر اس چیز کو دیکھتا رہتا ہے کہ آپ نے کتنی بجلی جہاں وہ گریڈ کو دی ہے اور کتنی وہاں سے واپس لی ہے تو اس طریقے سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے اگر آپ مسلسل بجلی گریڈ کو واپس دیتے رہتے ہیں تو مطلب آپ کی یونٹس گریڈ کی طرف بھنتے رہتے ہیں اور ایٹ ڈی اینڈ آف منت وہ آپ کو پرائز ارجسمنٹ کی فارم میں بل ارجسمنٹ کی فارم میں مل جاتا ہے اس میں ڈبل ایمپی پیٹی کی فیسیلٹی موجود ہے یعنی کہ یہ انورٹر ڈوال ایمپی پیٹی پہ آتا ہے اور ڈوال ایمپی پیٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے ہمیں علیدہ علیدہ سٹرنگ مل رہی ہے ڈی سی ون جو ایمپی پیٹی ہے اس کے اوپر آپ ایک سٹرنگ کنیکٹ کر سکتے ہیں جبکہ جو ڈوال ایمپیٹی میں دوسرا انورٹر ہے اس کے اوپر آپ دو سٹرنگز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں ہر سٹرنگ کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ یہ 5.2 کلو وارٹ کے سولر پینل کو اٹیچ کر سکتی ہے یعنی آپ ہر سٹرنگ کے اوپر 5.2 کلو وارٹ کے پینل کو اٹیچ کر سکتے ہیں ہر سٹرنگ کی ایمپیٹی کی بات کی جائے اور کرنٹ کی بات کی جائے تو ٹین ایمپیرز کا کرنٹ لے کے جانے کی صلاحیت ہر سٹرنگ رکھتی ہے یعنی کہ آپ اپنے پینلز کو اس طریقے سے اٹیچ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے کہ ہر سٹرنگ کے اوپر 5.2 کلو وارٹ کا سولر پینل کو آپ اٹیچ کر سکتے ہیں آن گریڈ انورٹر کے اندر یہ لارج ڈسپلی ہے یعنی کہ سولر میکس نے ایک نئی چیز کو انٹرڈیوس کی ہے جو لارج ڈسپلی ہے یعنی کہ اس سے پہلے جو انورٹر سے اس میں آپ نے ایک چیز اوبزرف کی ہوگی کہ وہ ایک بھریک سی سٹرپ آتی تھی جس کے اوپر تمام ڈیٹا ہمیں نہیں دیکھنے کو مل رہا ہوتا تھا اس کے اندر ہمیں ڈسپلی سکرین پہ بھی ڈیٹا دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ایک وائ فائی سٹک مل جاتی ہے یعنی کہ آپ کہیں سے بھی وائ فائی کی مدد سے اس کے تمام فیچرز کو انیلائز بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انورٹر آپ کے پاس ایک on grade انورٹر ہے اور آپ اسے کہیں پر بھی مانٹ کر سکتے ہیں گھر کے اندر بھی مانٹ کر سکتے ہیں گھر سے باہر بھی کسی بھی شیلٹر کے نیچے مانٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایک سوار آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر ہم اسے گھر سے باہر مانٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر پانی پڑ جاتا ہے نمی کی صورتحال میں یہ کیسا پرفارم کرے گا تیورز یہ انورٹر ہمارے پاس IP65 ویدر پروف ہے یعنی کہ اس انورٹر کو آپ اپنی مرضی سے گھر کے اندر بھی انسٹال کر سکتے ہیں اور چاہے تو گھر کے باہر بھی اسے انسٹال کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر ویدر کا کوئی افیکٹ نہیں آتا اس پر ورنٹی کتنی آپ کو ملے گی تو اس کے باکس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو آپ کو ایک ورنٹی کارٹ دیکھنے کو ملتا ہے جس پر واضح مینچن ہے کہ اس کی ورنٹی سکس ہیئرز ہے یعنی ان چھ سالوں کے اندر اس کے اندر کوئی بھی ایشو آتا ہے تو ریپیر یا ریپلیسمنٹ کی ورنٹی آپ کو ملتی ہے اور ان کے سرویس سنٹر آپ کو ہر بڑے شیئر کے اندر مل جاتے ہیں باقی بات کی جائے اس کی ڈیزائن لائف کی تو اس کی ٹوئنٹی پلس یئرز ڈیزائن لائف ہے یعنی کہ اس کی جو ٹیسٹڈ لائف ہے وہ ٹوئنٹی پلس یئرز کی لائف ہوتی ہے باقی سولر میکس کی طرف سے ہمیں اس پہ چھے سال کی ورنٹی بھی دیکھنے کو ملتی ہے تو برز اب یہ فیچر کی بات کر لیتا ہوں جو موسٹی ٹیکنیشنز کے لیے ہے یا پھر وہ لوگ جو سولر سسٹم انسٹرال خود کرتے ہیں تو انہیں اس چیز کا بہتر آئیڈیا ہوگا کہ جب کبھی بھی آپ کے پاس گریڈ میں فلکچوئیشن آتی ہے تو آپ کے انورٹر کے اوپر افیکٹ آتا ہے ایسی صورتحال سے بچانے کے لیے اس کے اندر آپ کو ایک فیچر ملتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں وی ایس جی یعنی کہ ورچول سنکرونس جنریٹر وہ علاقے جہاں پہ ہمارے پاس گریڈ فلکچوئیڈ کرتی رہتی ہے انسٹیبل گریڈ ہے تو ان جگہوں کے اوپر بھی اگر آپ ایسا انورٹر استعمال کرتے ہیں جس کے اندر وی ایس جی کا فیچر موجود ہے تو آپ کو بڑی اچھی پرفارمنس دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ پسلی ایک اچھی چیز ہے جو اس انورٹر کے اندر ہمیں بیلٹ ان دیکھنے کو ملتی ہے جیسا کہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انورٹر ہمارا آن ہو چکا ہے وائیڈ بیک لائٹ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے جب کبھی بھی آپ نے اس انورٹر کو انسٹال کرنا ہے اگر تو آپ نے اسے گریڈ ٹائے کے طور پر استعمال کرنا ہے تو پھر آپ کو اس میں کوئی بھی چینجز کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ڈیفالٹ سیٹنگ پر ہی بہترین ہے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ زیرو ایکسپورٹ ڈیوائس لگانی ہے یا پھر اس کے پاور الیمٹر فنکشن کو آن کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتے ہوں کہ کس طریقے سے ان فیچرز کو انیبل کرنا ہے کرزر جو ہے یہ ڈبل ایرو یہ سیٹ اپ کے سامنے ہے تو یہاں سے پھر انٹر پریس کر لیں یہاں سے فرسٹ ون ہے جی سسٹم پیرامیٹرز تو آپ سسٹم پیرامیٹرز پہ آ کے انٹر کریں فرسٹ پہ بتا رہے جی ٹائم سیٹ کرنے تو ہم ٹائم سیٹ کرنے پہ آ جاتے ہیں اٹھارہ طریق آٹھوہ مہینہ دوہزار بیس آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ٹائم چینج کرنا چاہتے ہیں جیساں اٹھارہے ہیں لیٹ سے میں اس کو انیس کرنا چاہتے ہوں تو یہ انیس کروں گا پھر انٹر پریس کروں گا نیکسٹ نیکسٹ اور اس کو سیف کرنے کے لیے جب کرزر اوکے پہ آئے گا پھر انٹر پریس کریں گے تب یہ ویلیو اس کے اندر سیو ہو جائے گی then آن ورڈ اس وقت صرف ایک سٹرنگ کو کنیکٹ کی ہے وہ ہمیں 243 وولٹ دے رہی ہے دوسری سٹرنگ کنیکٹڈ نہیں ہے کوئی بھی کرنٹ فلو نہیں کر رہا کیونکہ ابھی میں نے اس کے ساتھ کوئی لوڈ نہیں لگایا ہوا تو یہ اس کی مین ونڈو آ چکی ہے اب آ جاتے ہیں سیٹنگز کی طرف پہلے میں آپ کو سیٹنگ کر کے دکھاتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ zero export device لگانی ہے اب یہاں پہ ایکسا لوگ پوچھیں گے کہ zero export device کا پرپس کیا ہے zero export device کا پرپس یہ ہے کہ اگر لیٹ سے آپ کے پندرہ ہزار چھے سو وارٹ کے ٹوٹل پینل اس انورٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ گریٹ کو اس وقت کوئی پاور نہ جائے بلکہ یہ ساری کی ساری پاور جتنے بھی سولر پینل جنریٹ کر رہے ہیں آپ یہ گھر میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ zero export device لگا لیں گے اسے یہ ہوگا گریٹ کی طرف کوئی فیڈنگ نہیں ہوگی ساری کی ساری فیڈنگ جو ہے وہ آپ کی لوڈ کی طرف ہوگی تو وہ کیسے کرنا ہے اس کے لئے انٹر کے بٹن کو پریس کریں اور یہاں سے آجیں سیٹ اپ میں جیسے یہ سیٹ اپ کے سامنے آتا ہے یہاں پہ انٹر پریس کر لیں اور run parameters پہ آجیں run parameters password protected ہے اس کا password ہے one two three first one active power power factor one ہے اس کا self check کی بات کر لیں تو one twenty seconds اس کو آپ change بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر دیں ہیں کم بھی default دو منٹ یعنی کہ ایک سو بیس سیکنڈ آتا ہے یعنی کہ جب کبھی بھی light آتی ہے یا light جاتی ہے تو یہ ایک سو بیس سیکنڈ کا delay لے گا اس کے بعد system کو on کر دیں اس کو آپ change کر سکتے ہیں default one twenty آتا ہے اگر آپ export device لگا رہے ہیں تو یہ limiter کو on کر لیں گے یعنی zero export کو on کر لیں گے یہ جیسے ہی on ہوا اب یہ save نہیں ہوئی value کو save کرنے کے لئے enter press کریں اور cursor کو لے آئیں ok پہ جیسے ہی یہ ok پہ آجے گا یہاں پر آپ ایک بار enter press کر دیں اب یہ value save ہو جو یہ طریقہ کار تھا آپ نے zero export device کے feature کو enable کر دیا اس کے ساتھ ایک اور feature کو آپ نے دیکھ لینا ہے communication parameter تو یہ address zero one ہونا چاہیے اور board rate nine six double zero ہونا چاہیے تاکہ یہ ہمارا inverter جو ہماری zero export device کے ساتھ communicate کر سکے اچھا تو ہم second setting کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کا built in power limiter feature کو on کرنا ہے تو وہ کیسے کرتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے تو اس کے لئے آپ نے آ جانا ہے جی run parameters میں password enter کر لیں اور یہاں پہ active power default میں 110% ہوتی آپ نے اس کو change کر لینا ہے اس کو میں کر لیتا ہوں 50% پہ اب 50 پہ کیوں کی ہے let's say میں کہتا ہوں میرے پاس جو panel install ہوا وہ 12 kW کا panel اس کے اوپر install ہوا اور میرا جو base load ہے جو ہر وقت running condition میں رہنے ہی رہنے وہ 6000 وٹ کا ہے تو میں اس کی power limiter feature کو 50% پہ کر دیتا ہوں یعنی کہ 12000 وٹ کا 50% ہمارے پاس 6000 وٹ ہو گیا تو اب یہ 6000 وٹ سے کم ہی generate کرے گا کبھی بھی 6000 وٹ سے زیادہ generate نہیں کرے گا اسے فائدہ یہ ہوا کہ کوئی بھی zero export device لگانے کی ضرورت نہیں پڑی اس نے اتنی ہی generation دی جتنی ہمیں ضرورت تھی اسے اوپر generate ہی نہیں کر رہا اس کو save کر اگر آپ نے اب یہ کیا کرے گا جتنی بھی power generate ہو رہی ہے اسے equally three phases کے اوپر divide کر دے گا یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں اگر پوری ہمارے پاس 6000 وٹ generate ہو رہی ہے تو 2000 2000 2000 وٹ per phase equally divide ہو جائے گا تو یہ دو بہت important parameters تھے باقی اگر آپ اس کی language کو change کرنا چاہتے ہیں اس کے display light یعنی کتنی دیر تک light on رہے اس کو change کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارے چیزوں آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں اور اگر setting کے دوران اگر آپ سے کہیں پر بھی غلطی ہو جاتی آپ کو نہیں پتا چلتا کہ default setting کیا تھی تو factory reset option ملتا ہے جیسی factory reset yes confirm کر دیں تو یہ automatically factory reset اس نے کر دیا مطلب اگر کوئی بھی غلطی ہوئی تھی default factory setting کے اوپر آجے گا جو company کی طرف سے اس کے اندر آئی ہوتی ہے باقی ورز آپ دیکھ کر رہے تو یہ اس کا ایک بہت اچھا فیچر ہے اچھا تو ورز اب بات کر لیتے ہیں کہ انورٹر آپ کو ملے گا کہا سے اور اس کی کرنٹ پرائز اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم